اگر کبھی آپ کے گھر میں دعوت ہو تو چکن کی اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا مہمان انگلیاں کیا پلیٹ بھی چاٹ جائیں گے اور آپ سے اس کی ریسیپی پوچھے بغیر نہیں جائیں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن چنگیزی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اتنی ٹیسٹی اور زبردست ریسیپی ہے کہ میری گیرنٹی ہے کہ سب کو بہت پسند آنے والی ہے دعوت سپیشل ریسیپی ہے اس کے ساتھ ہم نے لچھے پراتھے صرف کیے جو کھانے میں بہت ہی مزیدار لگ رہے تھے تو چلیے چلتے ہیں اس مزیدار سی چکن چنگیزی کی ریسیپی کی طرف تو یہاں پر ہم نے چکن ونگز لے لیے ہیں آپ بون لیس چکن میں بھی اس مزیدار سی ریسیپی کو بنا سکتے ہیں یا سمپل چکن میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چکن ونگز کے اوپر ہم ایک مسالہ میرینیٹ کر لیتے ہیں تو ٹو ٹی بل سپون لہسنا درک کا پیسٹ ون ٹی سپون ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے نمک ون ٹی سپون لال پیسی ہوئی مرچیں اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لال مرچ ایٹ کر دیتے ہیں ایک ادد ہم اس میں لیمونے چوڑ دیں گے یا اگر چمچے سے ناب کر بتاؤں تو ٹو ٹی بل سپون آپ اس میں لیمون ایٹ کر دیجئے گا اور یہاں پر ہم نے لے لی ہے فائف ٹی بل سپون دہی تو دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا تو ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں دہی ایٹ کر دیتے ہیں اور دہی ایٹ کر کے اب ہم اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو بہت اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں گے اتنا اچھی طرح سے میرینیٹ کر لینا ہے کہ سارا مسالہ چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے اب ٹھرٹی منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور اتنی دیر ہم ایک دوسرا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک کڑاہی کے اندر ہم نے 5 ٹی بل سپون اوئل ایٹ کر دیا ہے اوئل کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دو درمیانے سائس کی پیاز جو ہم نے بلکل باریک سلائس میں کٹ کر لی ہیں پیاز ہم نے اوئل میں ایٹ کر کے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے تو گولڈن سا کلر آنے دکھ ہم پیاز کو فرائے کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں 10 سے 12 کاجو کاجو ایٹ کر کے کاجو کو بھی ہم 2 سے 3 منٹ فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری پیاز اور کاجو ریڈی ہو چکے ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پلیٹ میں نکال کے ہم ان کو بہت اچھی طرح سے کوٹ لیں گے یا آپ اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ مکسی کے جار میں ڈال کر پیز بھی سکتے ہیں تو اس کا پیزڈ بنا لینا ہے تو دیکھیں ہم اس کو ہاون دستے میں کوٹ لیتے ہیں لیکن ہم نے بہت اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے تاکہ اس کا اچھا سا پیزڈ بن جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے چار درمیانے سائز کے ٹیماتروں کو بلینڈر جگ میں ڈال کر پیس لیا تھا تو یہ بھی ہم بعد میں ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے ایک پتیلی رکھ لی ہے پتیلی کے اندر ہم نے 5 ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دیا ہے آئل کے اندر ہم میرینیٹڈ چکن ایٹ کر دیتے ہیں اور چکن کو ہم نے اس آئل کے اندر بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے فرائے کر لینا ہے اتنا بھون لینا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے اور چکن کا کلر چینج ہو جائے اور ہمارا جو چکن ہے وہ 80% تک کو کو جائے چکن چنگیزی کے لیے اس طرح سے آپ چکن کو فرائے کر کے ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اور چکن کا کتنا زبردست کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور ہماری جو چکن ہے وہ 80% تک کوک ہو چکی ہے اب اسی پتیلی کے اندر ہم چکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اتنی دیر ہم چکن چنگیزی کے لیے ایک زبردستہ مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو ایک کڑاہی رکھ لی ہے جس میں ہم نے پیاز اور کاجو فرائے کیے تھے تو بس اسی کڑاہی کے اندر ہم نے 6 ٹیبل اسپون آئل ایٹ کر دیا ہے آئل کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں 1 ٹیبل اسپون لہسان ادرک کٹا ہوا اور لہسان ادرک کو بھی ہم 2 سے 3 منٹ فرائے کر لیتے ہیں لہسان ادرک کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر چار ٹیماتر جو بلینڈر جگ میں ڈال کر پیس لیے تھے تو وہ ٹیماتر ہم نے سمیٹ کر دیے ہیں ٹیماتر کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پیاز اور کاجو والا پیسٹ جو ہم نے بنا کے رکھ لیا تھا تو اس پیسٹ کو ایٹ کر کے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اس کے اندر ہم 1 ٹیبل اسپون بٹر ایٹ کر دیتے ہیں جس سے بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے گا تو بٹر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو بٹر کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر 1 ٹی سپون ہم نمک ایٹ کر دیتے ہیں نمک ہم پہلے بھی مہرینیٹڈ چکن میں ایٹ کر چکے ہیں 1 ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ایٹ کر دیا ہے 1 ٹی سپون کے قریب پسی ہوئی لال مرچے ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں کشمیری لال مرچے ایٹ کر دیتے ہیں ہم چکن میں بھی یہ دونوں مرچے ایٹ کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی 1 ٹی سپون ہم اس میں پسی ہوئی کالی مرچے ایٹ کر دیتے ہیں 1 ٹی سپون حلدی ایٹ کر دیتے ہیں تو نمک اور مرچے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بھون لیتے ہیں تو اس مسالے کو ہم نے 2 سے 3 منٹ اتنا بھون لینا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ کتنا زبردست بھون چکا ہے مسالہ اگر اچھا سا بھنا ہو تو کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اویل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں آدھا کب دودھ تو جی ہاں دودھ ضرور ایٹ کیجئے گا بہت ہی مزیدار فلیور آتا ہے تو یہاں پر ہم نے آدھا کب اس میں دودھ ایٹ کر دیا ہے دودھ کو اچھی طرح سے ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں دودھ کو ایٹ کرتے وقت ہم نے اس کا لو فلیم کر دیا تھا تو یہاں پر ہم نے اس میں دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہماری جو میرینیٹڈ چکن تھی جو ہم نے فرائے کر لی تھی تو وہ پوری چکن ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور چکن ایٹ کر کے اس چکن کو بھی اس مسالہ کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو چکن ہے وہ اٹی پرسند تک کوک ہو چکی ہے تو اس مسالے کے اندر اٹ کر کے چکن کو ہم ٹوینٹی پرسند تک اور کوک کر لیں گے اب ہم اس میں آدھا کپ پانی اٹ کر دیتے ہیں تو جس پتیلی کے اندر ہم نے چکن کو فرائے کیا تھا اسی پتیلی کو صاف کرتے ہوئے ہم نے اس میں آدھا کپ پانی اٹ کر دیا ہے اور پانی اٹ کر کے پانی کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیتے ہیں جہاں پر اب ہم سمنڈ کر دیں گے بھونگ میں سمنڈ کر دیاں تو اس کو اپنی بلکل بھی اسکت نہیں کرنا ہے بہت تو چھوٹتی آپ کی سیریں بھونگ سے بھونگ کوٹ کر دیاں تو ون ٹی سپون ہم معمی کوٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون پھر ہوا گرم مسالہ ہم نے اسمڈ کر دیا ہے ان دونوں چیز Acet کی جانا میں وہatہ اللہ سیا بھی sounds تو یہاں پر کسی بنہارا ہے اب آپ نے جتنی بھی اس بنیب entonces است اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں کڑاہی کو سائیڈوں سے ساف کر لیتے ہیں تاکہ سائیڈوں کا مسالہ جل نہ جائے تو اب ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر ہماری چکن ہنڈرڈ پرسن کو کھو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں فور ٹیبل اسپون فریش کریم تو یہاں پر ہم نے ملک پیک کی فریش کریم لے لی ہے فور ٹیبل اسپون ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کسوری میتھی کو بھی توے کے اوپر بھون کے ہاوان دستے میں ہلکا سا کوٹ لیا تھا تو کسوری میتھی بھی 1 ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر کر دیتے ہیں اور کسوری میتھی کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا حرہ دھنیا لے لیا ہے تو باریک کٹا ہوا حرہ دھنیا بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری زبردستی چکن چنگےزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے پانچ منٹ کے لئے کور کر کے لو فلیم پر چھوڑ دیا تھا آئل بھی اچھی طرح سے اوپر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے لگ رہی ہے نا مزے دار تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کی نوٹفیکیشن کو آن کر لیجئے کیونکہ ڈیلی میں بہت ہی زبردستی ریسیپی آپ کے لئے لے کر آتی ہوں جس کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ